اور اس بیچ بے میترا سے اہم خبر ہے جہاں ٹی آئی سمیت تین پولس کرمی سسپنٹ کیے گئے ہیں رشوت مانگنے کے عاروپ میں کارروائی ہوئی ہے آئی جی رام گوپال گرگ نے نلمبن کی آدیش دیئے ہیں پر پوٹی تھانے میں تانات تھے پولس کرمی تو یہ اہم خبر آپ کو بتا رہا ہے بے میترا سے ٹی آئی سمیت تین پولس کرمیوں کو سسپنٹ کیا گیا ہے ماملہ رشوت مانگنے سے جڑا ہوا ہے اور رشوت مانگنے کے عاروپ کے بعد یہ کارروائی سامنے آئی ہے آئی جی رام گوپال گرگ نے نلمبن کی آدیش دیئے ہیں پر پوٹی تھانے میں یہ پولس کرمی تی آئی سمیت تین پولس کرمی جو سسپنٹ کیے گئے ہیں وہ تینات تھے سہیوگی سجیت شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سجیت بتائیں کیا ہے اپڈیٹ جی ہاں یہ پورا معاملہ بے میترا پولس کی کارروائی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کیونکہ پر پوڑی جو تھانا ہے وہاں پر تیس لاکھ کے جو ٹریڈنگ کمپنی کی آن لائن تھگی جو ہے اس کو لے کر جو سکایت تھے سکایت کے بعد جو ٹیم تھی ٹی آئی سمیت سبھی لوگ اتر پدیس لکھنو گئے تھے جہاں پر جو ہیں آروپی کو گھرکتار کرنے پہلے ان سے کچھ پیسے کی مانگ کی تھی اس کی سکایت جو پرارفی ہے جس نے اس کی سکایت کی تھی انہوں نے اس کی سکایت اس ثانی طرح پر کی اور انہیں ثبوت بھی دیئے بقیدہ ثبوت کے ساتھ پیس کے جس کے بعد جو ہے آئی جی نے اس پر کارروائی کرتے ہوئے جو ٹی آئی ہیں وہاں کے پرموز سرما سہیت دو پردھان آرکھ چک اور ایک آرکھ چک کو نیلمبت کر دیا ہے جی بلکل اور سوچیت جرہ آپ سے یہ سمجھ رہا چاہیں گے کس طریقے سے آروپ سامنے آئے تھے اور یہ معاملہ جو ہے اس معاملے پر کیا جانچ کی گئی ہے اور کیا کچھ اور چیزیں نکل کر سامنے آ سکتی ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ عاموان دیکھا جاتا ہے کہ جب پولیس جو اس پر پر کوئی فراد ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو دوسرے راجے میں اسے لانک لے جاتے ہیں جو لانک لے جاتے ہیں اس بار کیا ہوا جو پرارفی تھا جس نے سکایت کی تھی وہ بھی پولیس والوں کے ساتھ موقع پر چلے گئے لکھناؤ وہاں پر پولیس کے جو عدیکاری تھے انہوں نے جو ہے وہ آروپی ہے ان سے ساتھ گھاڑ کر کچھ پیسے کی مانگ کی پیسے لیے اسی دوران انہوں نے کچھ ساتھ سوبار کے ساتھ جانتاری بھی کلیر نکل کے نہیں آئی ہیں لیکن انہوں نے کچھ ساتھ دیا اور ساتھ کے آدھار پر یہ کاروائی ہے کہ کہیں لے کہیں پولیس کی کاروائی پر سوال کھڑ کر رہے ہیں بلکل سجی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہے ٹی آئی سمیت تین پولیس کر بھی سسپنڈ کیے گئے ہیں نظر بنائے رکھیں آپ کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ اور کئی شکایتیں ہوں گی جو بھی سامنے نہیں آئی ہیں فلال بہت بہت شکریہ